وظائف کے لئے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم ذلحجہ اس کا بہت خاص وظیفہ آپ کو عطا کرنا ہے کہ اگر انسان ذلحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد جو اگلا اس کا دن شروع ہوتا ہے رات کے بعد پہلا دن اس دن زہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لے زہر کے بعد نہ کر سکے تو اثر کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن دن کی روشنی میں کرنا ہے چاہے وہ طلوع افتاب سے لے کر مغرب کے سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی لمحے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ اتنا خاص وظیفہ ہے اگر آپ نے یہ وظیفہ اختیار کیا اور پڑھ لیا اور یکسوئی کے ساتھ پڑھا توجہ کے ساتھ پڑھا مختصر ہے لیکن توجہ کے ساتھ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی سے ہر قسم کی تکلیف کو دور فرما دے گا اور آپ کی پرشانیہ زندگی سے ختم ہو جائیں گی اور راحت سکون آپ کے گھر میں آ جائے گا اکثر گھر میں جگڑے ہوتے ہیں نائتفاقی ہوتی ہے بیوی میں خان میں بچوں میں بہن بائیوں میں نائتفاقی ہوتی ہے جگڑے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کا حسد بغض خاندانوں میں یا گھروں میں ہوتا ہے یہ عمل کرنے والے کے دل صاف ہو جائیں گے نائتفاقیاں گھروں سے ختم ہو جائیں گی جگڑے فساد ختم ہو جائیں گے اگر کوئی نراز ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل اختیار کریں اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا اور آپ کے قلوب ایک ہو جائیں گے اور آپ کے دل ایک ہو جائیں گے قدرتیں ختم ہو جائیں گی تو راحتیں آئیں گی زندگی میں سکون آئے گا اور بدحالی ختم ہو جائیں گی تو اس لیے اللہ سے اس زلحجہ کے آغاز میں زلحجہ کے آغاز میں پہلی تاریخ کو چاند نظر آنے کے بعد پہلا دن جو زلحجہ کا ہے اس دن میں آپ روشنی میں آپ طلوع افتاب سلے کے غروب افتاب کے دوران کسی لمحے بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے نماز کے بعد پڑھیں چاہے نماز سے ہٹ کر اس کو آپ تلاوت کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا اور آپ کو سکون اور محبت اور آپس میں اتحاد اس کی برکت سے اللہ عطا فرمائے گا زلحجہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جتنی چاہے دعائیں کریں ہر وقت چلتے پرتے دعاؤں کا احتمام کریں اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا تو آپ نے یکسوی سے بیٹھ جانا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے یکسوی کے ساتھ اس آیتِ کریمہ کو ستر بار تلاوت کرنا ہے آیتِ کریمہ کیا ہے یہ سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں سے ہے آپ اس کو ستر بار تلاوت کریں یہ آیتِ کریمہ ستر بار آپ نے تلاوت کرنی ہے اور اس کو ستر بار پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے اور کھانے پینے کی کسی چیز پر دم کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے اس کو دم کر کے آپ کھلا دیں جن کے دلوں میں قدورت ہے نفرت ہے بغض ہے کھلا دیں تو بہت بہترین ہے نہیں تو آپ خود کھائیں پیئیں اور ان کے لئے دعا کریں ستر بار اس آیت کو پڑھیں اس کے اول آخر درودِ ابراہیمی ساتھ سات بار پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ جسم سے گھر سے ٹوٹ جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ